بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش رو خوش آلوگے الحمدللہ میں بھی بلکل چیک ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ نہیں کنی پوری کی پوری تکنی ہے آپ کو میں بہت زیادہ انفارمیٹیو انفارمیشنز دینے والا ہوں تو دوستو یوٹیوب ایک ذریعہ ہے اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں لیکن یہ کبھی بھی آسان نہیں ہے یہ سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے اگر آپ لائف کے اندر کوئی کسی قسم کا شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ایسا مت کیجئے لائف کے اندر کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہی نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ نجائز ہوتا ہے وہ کمائی حلال کی نہیں ہوتی اس سے کبھی بھی آپ ترقی نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر بہت سے یوٹیوپرز ہیں بڑے بڑے جو لاکھوں کے اندر کمارے ہیں ان کے اندر ایک ہے موپشیر صدیق جس کا کوکنگ چینل ہے ویلیج فوڈ سیکریٹس کے نام سے شاید آپ نے دیکھا ہو بلکہ اگر آپ یوٹیوب پہ رہتے ہیں تو آپ نے کبھی نہ کبھی موپشیر صدیق کی ویلیج فوڈ سیکریٹس کے کوئی نہ کوئی ویڈیو میں دیتا ویسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ضرور دیکھئے ہوگی ملینز کے اندر اس کے سبسکرائیبرز ہیں لاکھوں کے اندر وہ بندہ کماتا ہے وہ بندہ میٹرک سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ یا ہاں آلموسٹ سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ وہ بندہ میٹرک پاس ہے کچھ کہانی اس طرح کیا ہے آپ نے ویڈیو بلکل سکرپ نہیں کرنی میں آپ کو بہت امپورٹنٹ انفرمیشن آپ کو ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائیب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائیب لکھا ہوا ہے ابھی جا کے بغیر کوئی ٹائم زائے کیا سبسکرائیب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی بہترین قسم کی ایڈیویشنل گرڈنز کے حوالے سے نیوز کے حوالے سے اور سوشل میڈیو کے حوالے سے نیوز ٹائم پر مل سکیں تو اگر ویڈیو پسند آئے تو پرائی میر بنی اس کو لائک لازمی کر دیں آپ کا لائک اور سبسکرائیب کرنے میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا لیکن ہماری شکین کریں آپ کو ایک لائک ایک سبسکرائیب ہماری ہاؤس لاف سائیب بہت زیادہ کر دیتا ہے تو مباشر صدیق ایک کاؤں کارینے والا سیدھا ساتھا لڑکا ہے تو وہ سب سے پہلے تو اس نے جب گھر پہ ذمہ داری آئی تو سب سے بڑا بڑا تھا تو اتنا خاص اس کا بڑھائی میں انٹرسٹ نہیں تھا نہ ہی وہ پڑھ سکتا تھا جس طرح کوئی میڈیا کر قسم کے طالبین مدے تو فٹبال سپورٹس فیکٹری کے اندر فٹبال جہاں پر بنتی ہیں وہاں پر قیم کرتا تھا تو وہ جب ویکنڈ پر چھٹیوں پر کھارتا تھا تو وہ گھر والوں کے لئے کھانا بناتا تھا تو اس کو یوٹیوب پر ارنگ کرنے کا ایڈیا کیسے آیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ایک بھائی ہے مدسر صدیق اور دوسرا بھائیہ جنرل عبدین ماشاءاللہ دونوں بہت زیادہ فیموس ہیں یوٹیوب پر ان کے بھی تقریباً اچھے خاصے سبسکرائبرز ہو چکے ہوئے ہیں یہ جو مدسر صدیق ہے یہ ہوتا تھا ساؤتھ کوریا میں جنوبی کوریا کے اندر یہ مہاں پر کوئی جاب کرتا تھا تو اس کو تھوڑا بہت ایڈیا تھا کہ یوٹیوب پر کس طرح سے کام کیا جاتا ہے تو اس نے اپنے بھائی کو جب مرسہ پر یا رابطہ ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا یا جب گھر آتا تھا کہ آپ جو ہے نا کوئی یوٹیوب پر کام سٹارٹ کریں تو سوچتے سوچتے آخر بحث ہوتا ہے ہوتے بعد جہاں تک پہنچیں کہ آپ کوکنگ کرتے ہو کھانا ویسے بناتے ہو تو یہ جو آپ کھانا بناتے ہو اس کی ویڈیو یوٹیپ پر دے دیا گرہ تو اس کے بعد یہ کاریار مبشر صدیقہ سٹارٹ ہوا ڈالتے گئے ویڈیوز بناتے گئے پانچ چھ ساک بہنے تک کوئی خاص پراغریس نہیں ہوئی ہر کسی کے لیے ایسائی کوئی بھی اٹھ کے رات وہ یوٹیوب چینل کریٹ کرے صبح وہ کوئی سٹار نہیں بن چکا ہوا ہوتا ٹائم لگتا ہے اچھا خاصا تو جی اس کے بعد جو ہے نا مبشر صدیقہ ساتھ مینے کے بعد ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے آلو کا پراتھا بنانا سکھایا اور وہ بہت زیادہ فیرل ہو گئی اور اس نے بلندیوں کو چھو لیا تو اس طرح مبشر صدیقہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ ان کی امام آپ کو دعا ہوں کرنا دی جائے تو اسی ٹائم ان کا چینل ویڈیو ہو گیا سبسکرائبرز آنے لگ گئے جب ایک ہی تم بہت زیادہ ویڈیوز پہلے ہی پڑی ہوئی تھی تو ایک دم سبسکرائبرز نے جو ہے نا ویڈیو فوڈ سیکرٹس کا روح کر لیا اور سبسکرائب کرنے لگے دہا دہا پھر سٹوری ٹائم کہاں آپ کہہ لیتی ہے تو جب وہ مشہور ہو جاتے ہیں تو پھر میڈیا والے یہ جو سوشل میڈیا والے لوگ ہیں یہ اسی چکر میں رہتے ہیں کسی مشہور بندے کو پکڑے ہیں اس کا انٹرویو کر رہے ہیں تو مبشر صدیقے گام میں میڈیا والے اکثر جاتے تھے تو انٹرویو کرنے ایک تفاہ ایک خاتون گئی میڈیا کی یا سوشل میڈیا کی اگر میں ان کے نام جو ہے نا وہ تھلسہ کو نہیں منشن کرنا چاہ رہا تو سمجھ لیو ہو گئی وہاں پر مبشر صدیق کا انٹرویو کرنے تو انٹرویو کرنے کے بعد جب پہلے انہوں نے جو اس خاتون نے جو وقت گزارا وہاں پر تو وقت گزارنے کے ساتھ اس نے چونکہ خاتون تھی کیمرہ اس کے پاس تھا اس نے کچھ مقامی سکول کے لڑکیوں کے ٹیچرز کے ویڈیوز بنا لی تو کیونکہ دیہاتی ماحول میں جی بہت بڑی بات ہوتی ہے کوئی آپ کے جو ہے نا دھیاتی ہے گھر والے ہوں کی پیکچرز جاں کی ویڈیوز کوئی اور دیکھیں تو جی اس نے چاہ کے ویڈیو جو ہے نا وہ ویڈیو پہ اپلوڈ کر دی اپنے چینل پہ اس کے بعد جو تماشا کھڑا ہوا ویڈیو بیرال ہوئی بستی والوں کو پتہ چلا پنچائد بلائی ہوئی پنچائد نے یہی فیصلہ کیا آخر بہت زیادہ جو ہوتی ہیں باتیں وہ تو ان کو سننی پڑی ہیں اور مباشر صدیق نے ریکویسٹ بھی کی ہے اس خاتون سے کہ ڈیلیٹ کر دیں تو مبید ہے اس نے ڈیلیٹ کر دی ہوگی تو اس کے بعد مابی مانگیروں نے پنچائد والوں سے ایندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا تو مباشر صدیق نے بسیر اپنی چاہنے والوں کو میڈیا والوں کو کہا کہ میرے ویڈیج میں آپ آ سکتے ہیں رہ سکتے ہیں میرے انٹریو کر سکتے ہیں لیکن کیمرہ لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے پنچائد میں یہی فیصلہ کیا گیا چونکہ یہ تمہاری وجہ سے ہوئے ہیں تو اس لیے ان کو یہ شرط لاغو کی گئی کہ مباشر صدیق کے پاس جو بھی لوگ آئیں گے وہ کیمرہ لے کر نہیں آئیں گے تو اس کے بعد ان کو بہت زیادہ پریشانی قسم نہ کرنا بڑا جو نہ تیاتی مولے قسم کی پیس تھی اور دوسرا یہ بات تو ان کو اب جو کوئی میرے دوست بھائی دیکھ رہے ہیں جو کہ ان سے ملنا چاہتے ہیں وہ پلیس کیمرہ لے کے نہ جائیں اور اس کے ساتھ اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو بہت اچھے انسان ہیں ان کے اندر کوئی برائی نہیں ہے وہ سادھا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اب تو ان کا لائیس ٹیل جو ہے نا کافی انپروو بھی ہو چکا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں کوئی آپ کے جو ہے نا ایک موٹیویشنل سٹوری ٹائپ کی ہے حقیقت ہے سٹوری اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں موٹیویشن ہے اگر میٹرک پاس اگر بندہ اتنا کچھ کر سکتا ہے گھن میں رہنے والا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ قدم رکھیں ثابت قدمی سے چلیں میند کریں اور دعائیں لیں کام اپنا سا ہی کریں مخلص رہے کام کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے تو دوستو آپ امید کرتا ہوں آپ کو بعد سمجھ آکے ہوں گی تو شاہینک برشانی کو اس ویڈیو سے دیجئے اجازت تو انشاءاللہ نیکسٹ ملے گے ایک نئے اور زبرتست ویڈیو کو ساتھ پھر سے کہہ رہا ہوں یار چینل سبسکرائب کر دیں اللہ